بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکوید پاکستانی موم میں بن رہے ہیں شامی کباب اگر آپ بھی رشے دار چٹکارے دار شامی کباب بنانا چاہتے ہیں تو آجائیے میرے ساتھ مکمل ویڈیو کو فولو کیجئے اور دادو تحسین پائیے گوشت خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک کلو ہمیں لینا ہے سینے کا گوشت اور ایک کلو لیگز کا گوشت چکن لیگز ہی کباب کو رشے دار بنائیں گی اگر صرف سینے کا گوشت استعمال کریں گے تو گوشت پسنے کے بعد اس میں رشا بلکل نظر نہیں آئے گا اس میں دو شامل کر لیں گے آلو درمیانے سائز کے اور آدھا کلو دال دو گھنٹے پہلے میں نے بھگو دی تھی یہ سب چیزیں ملا دیں گے ثابت مرچوں کا استعمال شامی کباب میں بہت ہی لذت پیدا کرتا ہے دارچینی کے ٹکڑے ڈال دیں گے موٹی الائچی ڈالیں گے اور دو پیاز درمیانے سائز کی کاٹ کے شامل کر دیں گے دارچینی کے ٹکڑے پسٹے نہیں ہیں انہیں گوشت کو بوائل ہونے کے بعد ہم نکال لیں گے گوشت بوائل ہونے کے بعد مرچیں تو اچھی طرح سے میش ہو جائیں گی اور آسانی سے ساتھ ہی پسٹ جائیں گی ثابت ہی میں نے کیا ہے لسن کا استعمال ثابت لسن بھی ساتھ ہی شامل کر دیں گے ان سب چیزوں کو اکٹھے اس لیے اوبالہ ہے تاکہ سب چیزوں میں مرگی کی لذت شامل ہو جائے چیزیں جیسے 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 آلو بوائل ہو گئے ہیں تو سب سے پہلے آلووں کو نکال کر اچھے سے میش کر لیں گے اب باقی گوشت کو اور دال کو تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہمیں ہڈیاں ڈسکارڈ کرنی ہیں اور ہڈیوں کو ڈسکارڈ کرنے کے بعد اسے چاہے چوپر میں پیس لیجئے چاہے کنڈی میں پیس لیجئے سل بٹے کا استعمال تو انہیں بہت ہی مزیدار بنا دے گا گوشت کو بوائل کرتے ہوئے اس میں میں نے شامل کر دیئے تھے دو بڑے چمچ نمک کے اور تین بڑے چمچ پسے ہوئے دھنیے کے اب تیاری کرتے ہیں ہرے مسالے کی پودینہ دھنیا ادرک کے ٹکڑے ادرک کو میں نے پہلے پیس کر شامل نہیں کیا میں ہرے مسالے میں ادرک کا استعمال کموں میں بہت ہی اچھا لگتا ہے ادرک، ہری مرچیں پیاز ہرہ دھنیا اور پودینہ ان سب چیزوں کو چوپ کر کے گوشت میں شامل کر لیں گے اور اب اپنی مرضی کے کباب تیار کر لیجئے چاہے تو گول گول چاہے تو اوول شیپ میں بنا لیجئے اور اتنے سارے کباب آپ ایک دم تو کھانی سکیں گے تو لیجئے مہینے بھر کی تیاری ہو گئی کباب بنا کر فریز کر لیں گے ایک لیئر لگانے کے بعد اس پہ ہم لگائیں گے پلاسٹک شیٹ یا آپ لگا لیجئے بٹر پیپر اور مہینے بھر کے لیے کباب آپ کے پاس محفوظ ہو گئے ہیں مہمان آ گئے ہیں تو جلدی سے تل لیجئے بچوں کو لنچ باکس میں بنا کر دیجئے اب اس کو فرائے کرنے کے لیے بھی دو طرح کے طریقے میں استعمال کرتی ہوں چاہیں تو پانچ چھے انڈے گوشت میں ہی شامل کر دیجئے جب فرائے کرنے ہوں گے آسانی سے نکال کر فرائے کر لیں گے لیکن مجھے انڈے کی کوٹنگ اوپر اچھی لگتی ہے تو کباب بنانے کے بعد انڈے میں ڈپ کیجئے اور فرائے کر لیجئے ہیٹ کو میڈیم رکھئے تاکہ اندر سے اچھی طرح پک جائیں مزیدار سے شامی کباب تیار ہیں الحمدللہ رب العالمین مزیدار سے شامل کر دیجئے موسیقی